خاکِ مدینہ ہند چینل کا اپیسوڈ نمبر ٹو جس میں روزانہ آپ سنیں گے قرآن پاک کی ایک آیت ترجمہ اور تفصیل کے ساتھ آج کے اپیسوڈ میں ہم سنیں گے سورہ فاتحہ کی دوسری آیت ترجمہ اور تفصیل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے الرحمن الرحیم ترجمہ بہت مہربان رحمت والا الرحمن بہت مہربان اس کی تفسیر میں ہے رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو سفاتی نام ہے رحمان کا معنی ہے نعمت عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا رحم کرنے پر قدرت دینا نعمت کو وجود میں لانا دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لئے اعزا کی سلامتی کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے جن کے زمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترگیب ہے یوں ترہیب اور ترگیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راکیب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے نیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہیں تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو موسیقی موسیقی